شہر کے یاتیات کو صدھارنے کے لیے اب یاتیات پولس کے ساتھ راجسوکی ادھکاری بھی سڑکوں پر موچا سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے ایک ایس ٹی ایم کے پاس لگ بھگ دس سڑکوں کی سمیتاری ہوگی اندور کلیکٹر یاتیات کو لے کر بیٹ سسٹم بکست کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جلد ہی آرڈر بھی جاری ہو جائیں گے دیکھئے خاص رپورٹ شہر میں بڑھتے ٹرافک کے چلتے لگ بھر ہر پرمک سڑکوں پر یاتیات جام کے ستتی رہتی ہے اس سے نپٹنے کے لیے زیرہ پر شاہر نے ٹرافک انفورسمنٹ کا اب تک کا سب سے بڑا پلان تیار کر رہا ہے اس پلان میں شہر کی اکیاسی پرمک سڑکوں کو شامل کیا گیا ہے ان اکیاسی روٹ کے لیے نگم کے اس زون کے زونر ادھکاری کے ساتھ نگم سے ایک بیٹ انچارج اور ایک ٹرافک سے بیٹ انچارج ہوگا ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اس سڑک یا بیٹ میں فٹ پات چوراہوں پر آتک رمن وہانوں کی عویت پارکنگ ٹھیلے گمٹی زہید انہے پر نصر رکھیں گے اس کے علاوہ بیسمنٹ پارکنگ فائر سیپٹی زہید کئی متے ہیں جن پر زلہ سڑک سرکشہ سمیتی یا پرشاسن کے ساتھ کوئی شاس کی ایجنسی نرنے لیتی ہے ان کا پالن بھی سمندھت پیٹ کی اس ٹیم کے ذمہ ہوگا یہ ٹیمیں وسولی نہ کریں وعدوں گھوشنوں کے ریزرٹ بھی نظر آئے اس کے لیے دس دس روٹ کے لیے ایک ایک ایسٹی ایم کچھ سمیتاری دی جائے گی کالیکٹر کے انسار یاتیات کے لیے پردیش میں پہلی بار بیٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے دیکھیں یاتیات کے سمندھ میں ایک بیٹ سسٹم ہم لوگ کرنے والے ہیں جس میں کی جو ایسے بھیڑ بار والی جگہ ہیں جہاں پر ٹریفک کی زیادہ سمجھ سے آتی ہے وہاں ہم لوگ ایسے کچھ ستھان ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور وہاں پر ٹریفک پولیس کی طرف سے نگر نیم کی طرف سے ایک ایک وقتی ہوگا اور اس کے اوپر ایک پوری پرشراسنگ چرنچنا ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں جس سے کہ جب ٹیم کوئی ایستھائی اتقامن ہٹا کے آتی ہے یا کوئی وہاں پر کاروائی ہوتی ہے وہ آگے بھی ویدھوت روپ سے اسی طریقے سے چالو رہے وہ سمندھ میں ہم لوگ کام کرنا ہے پچھلے چھے مہینے میں زلہ پرشراسنگ نے شہر میں ٹرافک صدھار کے لیے کئی نرنے لیے لیکن ان کا زمین پر اتنا اثر نظر نہیں آیا پہلے بار ایسٹی ایم بھی نیگم کے عملے کے ساتھ نکلے اور کاروائی کی مجسٹریل پاور کے بعد بھی پوٹ پات چورہوں کی ستھتی نہیں سوتھری ایک تیہ سڑک پر تیہ ادھکاری کرمچواری کی ذمہ داری ہوگی تو سمبھا ہے کچھ پر انعام دکھائی دیں گے روزی پورٹ ایم پی نیوز اندار